مشہور شاعر احمد فراز صاحب ایک میفل میں موجود تھے جو میفل تھی پاکستان میں ہنڈی سنما کے اس قدعور قلقار کے نام جو بھی وہاں موجود تھے جن کے بارے میں فراز صاحب نے کچھ یوں کہا یہ نظم یوسف جان کے نام آپ فرماتے ہیں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ پھر کے دیکھتے ہیں سو کچھ دن اس کے شہر میں ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول چھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات پھر کے دیکھتے ہیں رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں چلے تو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ پھر کے دیکھتے ہیں کئی زمانے کئی دور آئے چلے گئے پر آج بھی لوگ اسی محبت اسی اقلاق اسی احترام سے دیکھتے ہیں یوسف جان محمد یوسف خان یعنی دلیف کمار صاحب کو آپ سن رہے ہیں فرصد کے رات دن وید آرجے نکھل قصہ شروع ہوتا ہے قصہ خوانی بزار پیشاور سے جہاں گلام سرور خان اور آئیشہ بی بی کے خرف ہوا یوسف صاحب کا جنب گیارہ دسمبر انی سو بائیس کو گیارہ بھائی بہن اور بھی تھے ان کے ابباجہ گیردہ تھے اور فوٹ کے بپاری اس لیے کاروبار کے سلسلے میں وہ ناسک کے پاس گلالی میں آباز گئے یہاں یوسف صاحب نے بان سکول میں اپنی شروعاتی پڑھائی کی پر رجحان پڑھائی کی طرف کم اور کھیل کی طرف زیادہ تھا ہاکی، بیڈمنٹن، والیبال اور بعد میں پرکٹ میں ان کی کافی روچی رکھی عمر 18 یا 19 سال ہوگی کہ اببا کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو گئی گھر چھوڑ کونے چرے گئے جہاں جہاں ایک پارسی کپل کے سینیوگ اور اپنے انگریزی لکھنے اور بھولنے کے ہونر کے قارن ان کو آرمی کلب میں سانمیت سٹال کھولنے کا موقع مل گیا اور کچھ ہی دنوں میں اپنے بلبوتے پر پانچ ہزار روپے کمال لیے جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی یہ دیکھ اببا کی نرازگی بھی دور ہو گئی اور ان کو لگایا کہ یوسف میرا کاروبار سنبھال سکتا ہے پر یوسف صاحب کی منزل تو کہیں اور ہی تھی کاروبار کے سلسلے میں یوسف صاحب کا نینے تال جانا ہوا یہاں ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی وہ دیکھنے گئے تو ان پر اس وقت کی نامچین ادھاکارہ اور بومبے ٹاکیز کی مالکن دیویکارانی کی نظر پڑی ان کی پسنالٹی سے امپریس دیویکارانی نے بومبے ٹاکیز میں آنے کا نیوطہ دے دیا پر فلمی دنیا سے انجان دلیب صاحب نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اسی دوران بمبئی کے چرچ گیٹ سٹیشن پر ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر مسانی کے ساتھ جو اتفاقا دیویکارانی کے پتی ہیمانچو رائے کے پرسنل فیزیشن تھے انہوں نے بھی اس نوجوان کو ایکٹر وننے کی سلا دی اس بار یوسف صاحب کو بات جم گئی مہینے کی نوکری کر لی پر دیویکارانی کے یوسف صاحب کو لے کر لان کچھ اور تھے پہلے تو انہوں نے ان کا نام یوسف سے بدل کر رکھا دلیب کمار اور پھر انہیں لانچ کیا 1944 کی فلم جوار بھاٹا سے وہ الگ بات ہے کہ فلم زیادہ مقبول نہیں ہوئی اور فلم انڈیا میکزن نے ان کی اداکاری کو بافی کرٹسائز بھی کیا پر دیویکارانی کا بھروسہ قائم رہا اور انہیں فلم پرتما میں پھر کاسٹ کیا گیا پر وہ بھی ناکامیاب رہی تو دریب صاحب نے اس کرافت کو سیکھنے کی سوچی ہالی ووڈ فلم دیکھی اداکاری کی باریکیاں نوٹ کی عالم یہ تھا کہ ایک ہی فلم کے بیک پو بیک شوز دیکھا کرتے تھے جس کا اثر جگنو شہید میلا فلم میں ان کی اداکاری میں دیکھنے کو بلا اور وہ فلم جس نے ان کے کریئر کو ایک بڑا افسر دیا جو تھی ہندی سینما کی پہلی ملٹی سٹار لوف پرائنگل بیسٹ رومانٹیک فلم انداز جس میں نظر آئے دلیپ صاحب راج کبور صاحب اور نرکسی فلم بلوک پسٹر اور ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوئی حالانکہ پہلے فلم کے ڈریکٹر محبوب خان نے دلیپ صاحب کی فلم ملن دیکھ انہیں کریٹسائز کیا تھا پر بعد میں ان کی محنت اور اداکاری میں آیا نکھار دیکھ انہیں فلم انداز میں کاسٹ کیا یہاں خاص ذکر کرنا چاہوں گا دلیپ صاحب اور راج کبور صاحب کی دوستی کا دونوں بچپن سے دوست تھے دونوں کا گھر پشاور میں پاس پاس تھا یہاں تک کی راج صاحب نے بطور اسسسٹن ڈریکٹر اپنی شروعات دلیپ صاحب کی فلم سے ہی کی تھی دونوں میں جہاں ایک دوسرے کے کام کو لے کر میوچل رسپیکٹ تھی وہیں ہیلڈی کامپیٹیشن بھی تھا انداز کے بعد دلیپ صاحب کی میتھٹ ایکٹنگ اور بہترین کرداروں سے سجی کئی فلمز آئی مثال کے طور پر باغ دیدار یہودی دیبداز اور ہر فلم کے ساتھ ان کی اداکاری میں نخار آتا چلا گیا ایک سنجید کی اور ریالسٹک اپروچ دیکھنے کو ملی پراجری کنگ کا کتاب انہیں حاصل ہوا اور ترندہ کے لیے پہلا بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ بھی پر اس سب کا اثر ان کے ذہن پتی ہوا پریشن کا شکار بھی ہوئے اور سائیکیٹرکٹ کے کہنے پر کچھ لائٹر رولز بھی کرنے شروع کی جس خان کی فلم آنج سے ہوئی اور بعد میں نیا دور آزاد کوہی نور نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا نیا دور میں دو ویجنتی مالا جی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایکٹنگ کی باری کیا ربیوں کا استعمال کرنا دلیپ صاحب سے سیکھا اور عالم یہ تھا کہ 1950 کے دشک کی تیس پر سیکسٹیز میں دلیپ صاحب کی مقبولیت کا سلسلہ شاہ مغلے آزم کے ذریعے اپنے اموچ پر پہنچا گیارہ سالوں تک مغلے آزم ہائیسٹ کروسنگ فلم رہی جب تک اس فلم کا ریکارڈ ہاتھی میرے ساتھی فلم نے نہیں توڑا اس کے بعد گنگا جمنا لیڈر رام اور شام میں دلیپ صاحب کی وسیٹیلٹی دیکھنے کو ملی اسے دوران انہیں ہالی ووڈ فلم لارنس آف ریبیا کی آفر بھی آئی اور پرفیکشنسٹ دلیپ صاحب نے کہا کہ میں باقی کمیٹمنٹس کے قارن رول کے ساتھ جسٹس نہیں کرسکوں گا اور انکار کر دیا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں سانس میری ہوں اور دل کی دھرکنوں پر آپ کا قبضہ رہے جلی الہی کیا میری زندگی آپ کے دعاوں کا قرصہ ہے 1976 سے 1981 تک دلیپ صاحب نے فلموں سے بھیک لے لیا اور جب واپس کی تو لگا کہ ہندی سینما میں ایک نئی کرانتی آگئی ہے اور فلم بھی تھی کرانتی اور اس کے بعد ان کی ایسوزییشن بنی سبحاش رہی صاحب کے ساتھ فلم کرما میں جہاں انہوں نے پہلی دفعہ نوٹن جی کے ساتھ میں کام کیا وہی سوداغر میں انہیں 1959 کی فلم پیغام کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد میں پایم کرنے کا موقع ملا راج کمار صاحب کے ساتھ یہی حال ہوا اور 1998 کی فلم کلا ان کے ایکٹنگ کریئر کی آخری فلم جگی اداکاری آنکھوں سے کیسے کی جاتی ہے اس میں مہارت تھی دلیب صاحب کو زبان پر بھی پکتہ پکڑ کئی بھاشائیں بول لیتے تھے پر پنجابی زبان سے دل کا رشتہ تھا جب عشق کیا مدوبارہ جی سے تو ساری حدیں پار کر گئے اور یہ عشق بھی ایک داستہ بن رہ گیا پھر ان کی زندگی میں آئی عمر میں ان سے 22 سال چھوٹی سائرہ بانو جی تو دلیب صاحب کی بچپن سے مرید تھی اور چھوٹی عمر میں ہی انہیں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نکاح دلیب صاحب سے ہی کروں گی جس نے حقیقت کا روپ لیا 1966 میں پر بڑی خوبصورتی سے چل رہے اس رشتے میں درار آگئی جب دلیب صاحب نے 1981 میں سوشل آئٹ اسمہ رحمان کے ساتھ میں نکاح کر لیا پر یہ رشتہ بھی جلد ہی دم ٹوڑ گیا اور پر سے دلیب صاحب کو سہارا ملا سائرہ بانو جی کا جنہوں نے بہت شدد اور پیار سے ان کی دیکھ بھال کی محبت زندگی میں مقام نہیں زندگی کا مقصد مائنے رکھتا ہے پھر ایک مقصد بھری بھرپور زندگی کا نام دلیب کمار صاحب ہمارے بعد اس محفل میں افسانیں بیاء ہوں گے ہمارے بعد اس محفل میں افسانیں بیاء ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے فرسد کی رات دن کچھ کسی کہانیا افسانیں ویدار جی نکھل